موت کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے سکون صرف خدا کی ذات دیتی ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں راحت پہنچانا اور ان کے چہرے پر مسکراہت بکھیرنا ہی اصل زندگی ہے دنیا کی مشہور ترین فیشن ڈیزائنر کرسٹا روڈریگرز نے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد ایک تحریر لکھی یہ تحریر آپ کو سوچنے پر مجبور اور حیران کر دے گی اور بہت سارے راز کھول دے گی آپ کے سامنے میں نے بھی جب اس تحریر کو پڑھا تو میں بھی حیران رہ گیا کرسٹا روڈریگرز نے لکھا کہ میرے گراج کے اندر دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور برینڈڈ کار موجود ہے لیکن میں اس پہ سفر نہیں کر سکتی کیونکہ اب میں ویلچیئر کے اوپر ہوں پھر وہ آگے کہتی ہیں کہ میرا گھر شاید دنیا کے قیمتی ترین گھروں میں آتا ہے جس کے اندر ڈیزائنز کپڑے جوتے ہر طرح کی فسیلیٹی موجود ہے لیکن اب میں ہاؤسپیٹل کے فراہم کردہ سوٹ کے اندر ہوں پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے بینک کے اندر اچھی خاصی رقم بھی موجود ہے لیکن اب اس رقم سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا پھر وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر ایک محل کی طرح ہے لیکن میں ہاؤسپیٹل کے اندر ڈبل سائز کے بیڈ کے اوپر پڑی رہتی ہوں اور پھر وہ کہتی ہیں آگے کہ میں ایک فائیو سٹار ہوتل سے دوسرے فائیو سٹار ہوتل میں جا سکتی ہوں لیکن اب میں ہاؤسپیٹل میں ایک لیب سے دوسرے لیب میں سفر کرتی رہتی ہوں میں نے سینکڑوں لوگوں کو آٹوگراف دیا ہے لیکن آج ڈاکٹر کا ایک نوٹ میرا آٹوگراف بن کے رہ گیا ہے پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس سات سے آٹھ بیوٹیشنز موجود تھیں لیکن آج میرے سر پہ ایک بھی بال موجود نہیں ہے اپنے پرسنل جیٹ کے اندر میں جہاں چاہوں وہاں سفر کر سکتی ہوں لیکن اب ہاؤسپیٹل سے اس کے کوریڈور جانے تک مجھے دو افراد کی مدد لینی پڑتی ہے اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں دنیا کی ہر وہ چیز خرید سکتی ہوں کھا سکتی ہوں لیکن اب ہاؤسپیٹل کے اندر میری خوراک صرف دو گولیاں اور ایک نمکین پانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ گھر یہ فرنیچر یہ پیسہ یہ دولت یہ گاڑیاں یہ برینڈز یہ سوٹ یہ ڈیزائنز اور شہرت ان میں سے کوئی بھی میرے کام نہ آ سکا اسی لئے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں راحت اور ان کے چہروں پر مسکراہت بکھیرنا ہی اصل زندگی ہے اور بے شک آپ کی زندگی میں جتنی مرضی آسائشیں اور جتنا مرضی کچھ آ جائے لیکن اگر وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھا وہ آپ کو نہیں مل سکتا آپ کا ہو کر بھی آپ کو نہیں ملے گا اور اسی لئے ہمیشہ دعا اپنی صحت کی کیا کریں ہمیشہ دعا اپنے نصیب کی کیا کریں کہ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں جو خوشیاں آپ کو ملی ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نصیب بھی کرے آپ کو وہ خوشیاں منانا نصیب بھی کرے آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں سب سے بڑی دعا یہی دی جاتی تھی کہ اگر ہمیں خوشی کوئی بھی ملتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی تمہارے نصیب میں کرے آج میں یہ تحریر پڑھ کر سمجھا ہوں کہ خوشیاں تو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں لیکن ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی اسی لئے ہمیں کیوں یہ دعا مانگنی چاہیے بے شک سکون صرف اللہ کی ذات میں ہے اور موت کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے